کسی زمانے میں ہمارے پاس دس لاکھ میں کرولا گاڑی آتی تھی اور اب ہماری ویلیو اتنی گر گئی ہے کہ ہم دس لاکھ روپے میں یہ پودا خرید کر کے گھر پہ لگا سکتے ہیں اور آڑو بھی کوئی قسطوں میں کھا لیں گے یہ دیکھیں نا دس دس لاکھ روپے کا پودا سائیں ظلم ہے یا اور یہ نیچے اس میں ہم چار لاکھ میں کتنے ناشپتی لے کے گھر پہ رکھ سکتے ہیں یا پورا سال کھائیں گے اور یہ والی سڑک دیکھو نا کوئی نرسری میں اس طرح کی سڑک بناتا ہے ہائیوے بنا دیا انہوں نے پودے کی جگہ پہ میں کوئی اچھی لگزری گاڑی بھی خرید سکتا ہوں امریکہ کے اندر اور اس لگزری گاڑی کے بدلے میں اتنے شوکین لوگ بھی ہیں جو آکے پام کے پودے لے جاتے ہیں چودہ ہزار پندرہ ہزار ڈالر میں اور یہ چنو منو پودا بھائی اس سے تو ہم جو ہے نا کوئی پرانی ایکسل آئی جی ایل آئی گاڑی لے لیں گے گوڈ مورننگ دوستو اس وقت میں آ چکا ہوں امریکہ کی ایک سبزی منڈی میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف گروسری سٹور سے ہی آپ کو سبزیاں مل سکتی ہیں لیکن یہاں جو کاشتکار ہیں زمیدار ہیں وہ اپنے زمینوں کے جو بھی سبزیاں فروٹ وغیرہ لے کے ہفتے کے دن آتے ہیں کوئی مارکیٹ مقصود ہوتی ہے وہاں آ کر آپ کے سیل کرتے ہیں تو اس وقت چھوٹی مارکیٹ ہے لیکن اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کے اندر سبزی منڈیاں کیسی ہیں تو تھوڑا سا میں بھی وزٹ کر لیتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیونکہ فیسٹ ٹائم میں بھی آیا ہوں پچھلی بار آپ کو یہاں کی زمینیں دکھائیں تھی جہاں آپ اپنا ایک زمین کا ٹکڑا لے کے سبزیاں ہوگا سکتے ہو اور اس کی دیکھ بال یہاں کی جو ٹیم ہے نا وہ کرتی ہے اور وہ پچاس ڈالر پر منت لیتے ہیں لیکن اب جو ہے نا ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت موسم بھی ہے تو آئیڈیا بھی لیں کہ سبزیاں کیسے ملتی ہیں اور کیا فرق ہوتا ہے جو گروسری سٹور میں سبزی ملتی ہے اس کا اور یہاں ریٹ کا بھی تھوڑا سا ہم کریں گے تو چلیں وزٹ کرتے ہیں تو یہ ہے مارکیٹ یہاں دیکھیں اس وقت لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن چھوٹی مارکیٹ ہے لیکن اس سے اندازہ ہوگا کیونکہ میرے خال میں صبح جلدی لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سو یہ جو ہے نا لوگ یہاں بنا کے گھر میں رکھتے ہیں کینڈل وغیرہ تو اس میں خوشبو آتی ہے اور گھر کے اندر ایک اچھا سا ماہول بنتا ہے تو اس کی آپ پرائز دیکھ رہے ہو پچیس ڈالر ہے اور یہ پورا ہاتھ سے بنائی ہے جو جتنا بھی یہ بنائے ہوئے ہیں ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں اور یہ بھی دیکھیں سیرامک لگ رہا ہے تو یہاں بہت ساری چیزیں لوگ آکے سیل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھنے پانچ ڈالر کی بھی ہیں ساری نیچرل چیزوں سے بنائی ہوئی ہیں تو یہاں اس طرح سے مارکیٹ ہوتی ہے اور آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی چیزیں دیکھاتا ہوں یہاں بھی انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تو کتوں کے لئے چیزیں ہیں ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک اسٹور بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ کو ساری سبزیاں جو یہاں اکتی ہیں وہ ملتی ہیں تو پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو آپ کو پتا تھا نا کہ اس وقت مارکیٹ کا ٹائم نہیں تھا تو اب انہوں نے یہ مارکیٹ لگائی ہے بس صبح میں نو سے ایک بجے تک ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو انہیں یہ ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ان کا یہ ہوتا ہے یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور دروازہ بند کرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے پھر نیکسٹ ویک پہ آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں مختلف مختلف سبزیاں ان کے اپنے نام ہیں کچھ اسپینش ہیں کچھ انگلش میں ہیں اور یہ میرے خال میں سیلڈ وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں یہ بند گوبی ٹائپ کا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو تو اب یہ پتے ہیں ساتھ کے پتے بولو یا کچھ اور اس طرح سے یہ مولی کے پتے میرے خال میں ہیں اور یہ آپ کو کرلی کھیل تو ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اس میں بہت سارے اور بھی وینڈر آتے ہیں لیکن آج نہیں آئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے ہی سیل کرتے ہیں اور لوگ آکے یہاں سے فریش اورگنک جو ہماری سبزیاں وہ لے کے جاتے ہیں یہاں جب بھی کوئی آئے تو یہ والی آپ اچار ٹرائی کیجئے گا دیکھیں انہوں نے بتا ہے کہ بھائی ہم جو اپنے گھر میں یہ سبزیاں کچھ اگاتے ہیں پھر انہی سے یہ ساری چیزیں بنا کے یہاں لے کے آتے ہیں اب یہ پائنپل جائم ہے اور انہوں نے وہی رکھا ہے چائز کچن تو یہ مختلف جو چیزیں ساری اس سے بناتے ہیں اور یہاں آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا یہاں یہ سیل کرتے ہیں تو ادھر بھی چلتے ہیں یہاں بھی وہی خوشبو اگر ہے ہلو ہلو اس کیکی تو ہلو 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 بھلکم یہ ویلنٹین ڈے گیفت میں سوف تے رہے ہیں واہ واہ زبر دست خوشبو ہے Uruguay Uruguay is between Argentina and Brazil okay it's a small country or big country it's very small country that's why our first time but with a big heart yeah same like we yes in my garage I have a okay a little space for me and my stuff every Saturday we come to work here and Sunday we're going to pick and grow and we can find more vendors I do cookies I do a lot of things for my country for example the cookies they're from my country they're called hojitos I also so alfajores they're kind of like there's the cookies that I show are shortbread cookies um butter I don't add sugar is it your hobby or business both yeah they're my hobby they're my business it's just I love I love baking you bake yourself right and how much for this three well these are small so these I'm selling them at twelve usually they turn out really big but I tried out a new recipe so they turn kind of small usually they turn out a little bit bigger but these are twelve the six packs um and then my cookies are seven my pound cakes are eight and they turn around you can find out this sort of being there and if you need them so you can find them and they turn around and they be Netflix so this will be you can find them بھائی ایک چھوٹی سی مارکیٹ آپ کو دکھائی اور اس چھوٹی سی مارکیٹ میں سبزیاں تو ملتی ملتی ہیں لیکن ابھی تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں جہاں سبزیوں کو صاف کر کے پھر یہاں لے کے آتے ہیں اور اب ٹائم ہونے والا ہے ایک میں کچھ منٹی رہے ہیں رات بارش بھی تھوڑی سی ہوئی تھی یہ رات بارش ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ پانی وگر یہاں کھڑا ہے اور آگے لوگ مختلف مختلف اپنی چیزیں جو گھر میں بناتے ہیں نا وہ آکے یہاں سیل کرتے ہیں یہ چیزیں مارکیٹ میں کم ملتی ہیں اور یہاں لوگ اپنے گزر سفر کے لیے یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ گھر کے اندر بنائیں اور آن لائن سیل کریں تو آن لائن ان کے مختلف انسٹاگرام ہے فیس بک ہے بہت ساری اور چیزیں جہاں پہ یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور پھر ان کو آرڈرز بھی ملتے ہیں تو دیکھیں گھر بیٹھے بھی یہ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں میں نے وہاں ایک خاتون سے پوچھا کہ کیوں کم لوگ ہیں آج نظر نہیں آرہے وینڈر بھی کم ہیں تو کہہ رہاں موسم خراب ہے آپ سناو اتنے حسین موسم میں لوگ کم آئے اور اس کو کہتے ہیں خراب موسم تو یہاں دھوپ ہوتی ہے تو اس کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن نیار ہمیں دھوپ پسند نہیں ہے سیدھی بات ہے دھوپ میں بندہ جو ہے نا ہمارا پہلے ہی چہرہ ماشاءاللہ چمکتا ہوا ہے اور پھر دھوپ لگتی ہے اور بھی حالت خراب ہو جاتی ہے تو یہ تو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں یہاں آپ پھر بھی دیکھ لیں تھوڑی دیر کے بعد مارکیٹ ختم ہو جائے گی اور فارم میں کچھ لوگ ہوں گے اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں نئی جگہ بھی ڈھونتے ہیں اور بہت بڑی مارکیٹ ہے سبزی مارکیٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہیسٹن سٹی میں ہے وہاں مجھے جانے میں ایک گھنٹہ لگے گا تو وہ بھی شام میں میرے خال میں شام تک کھلاوہ ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے اس کا مجھے ابھی معلوم نہیں ہے لیکن وہ بھی مارکیٹ آپ کو دکھاؤں گا وہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں جتنے بھی فارمرز ہیں جو عریب قریب کے ایریا کے ہیں وہ اپنے زمینوں کی سبزیاں وہاں سے نکال کے اس مارکیٹ میں لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے فارم کے باہر ہی سب کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ وہاں سے جا کے سبزیاں خریدتے ہیں کیونکہ ان کو شہر جانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوشش یہی ہے آپ کو دکھاؤں اور صرف آئیڈیا دینا تھا کہ یہاں کی سبزی مارکیٹس کیسی ہیں تو چلتے ہیں نئی جگہ پہ اور نیا کچھ دیکھتے ہیں ابھی میں آیا ہوں ایک نرسری پر اور یہاں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں کی نرسریز کیسے ہوتی ہیں کیا پودے ملتے ہیں کس طرح کے ان کے طریقے کار ہوتا ہے تو اگین بھائی ہیں ہمارے ساتھ آپ جان چکے ہوں گے تو اس وقت جو ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا پودے مل رہے ہیں اور ان کے پرائزز کیا ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں گے فروٹ مارکیٹ اور سبزی مارکیٹس آپ کو دکھائی اب یہاں کی نرسری دیکھ لیں یہاں کی نرسری آپ کو ایک ایڈوائزری ایشو کرتی ہے کہ تیز ہوایں ہیں اس میں آپ کے نقصان ہو سکتا ہے تو اپنا خود خیال رکھیں تو ہم نے اگر یہاں گاڑی کھڑی کی ہے اور کوئی پودا اس کے اوپر گرتا ہے تو یہ ذمہ دار میرے خیال میں نہیں ہوں گے بھائی ایک پرائز میں نے ابھی دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں اور یہ آپ دیکھیں ایک پودا چودہ ہزار نو سو ننانوے ڈالر کا ہے جس پر آف دیا ہے سوت ہزار چار سو ننانوے تو چودہ ہزار کو آپ کریں گے تو کم سے کم یہ جو ایک پودا ہے یہ تقریباً جو ہے نا کوئی 32 لاکھ روپے کا صرف ایک پودا جا کے بنتا ہے اگر اس کی اوریجنل پرائز پر جائیں گے اور ابھی سات ہزار پر ہے تو کم سے کم یہ ہے نا 22 لاکھ روپے کا یہ پودا ہوگا یہ ایک ہی پودا صرف آپ دیکھیں اور اس سے بھی مہنگا پودا ہے ابھی آپ دیکھ رہے 50% آپ بھی چل رہی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کے چھوٹے پودے ہیں اور بڑے پودوں کی جو ریٹس ہیں وہ ڈیفرنڈ ہیں لیکن مجھے بہت حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھیں 14,999 تو 15,000 ڈالر کا یہ پودا تھا جو اس وقت بنا ہے 7,500 ڈالر کا اور یہ چنو منو پودا بھائی اس سے تو ہم جو ہے نا کوئی پرانی ایکسل آئی جیل آئی گاڑی لے لیں گے اس نہ پودا پرائز اتنی مہنگی پرائز یار میرے تو ہوش اڑ گئے ہیں 14,000 ڈالر کا صرف یہ والا اور آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں یہ سستے میں سستہ تھوڑا سا اس نے بتایا یہ ہے 3,000 ڈالر کا تو 10,000 ڈالر کا یہ پودا ہے تو اب آپ سوچو 10,000 ڈالر کا یہ لے لے تو بندے کے پاس بچے گا کیا یہ پودوں کی قیمت دیکھیں یہاں وہاں میں نے یہ والے پودے میں نے بہت سارے لگائیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ چمبیلی اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لیکن وہ زبردست پھول دیتے ہیں ہمارے گارڈن میں لگے ہوئے تھے یہ میں نے وہاں تین چار سو روپے میں لیے تھے اور اس کی پرائز یہاں پتہ نہیں کتنی ہے انہوں نے تو یہ دیکھیں 799 ڈالر تو یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ 1,5 لاکھ روپے کا یہ چھوٹا پودا ہے اور یہ وہاں ہم نے اپنے اس میں لگایا تھا تو آپ دیکھیں یہ پوری لائن جو ہے نا پام ٹریز کی ہے اور خجور کی طرح لگتے ہیں اور ان کی کم سے کم جو قیمت ہے وہ تین ہزار سے لے کے چودہ ہزار ڈالر پندرہ ہزار ڈالر تک جا رہا ہے اور بڑی بات یہ کہ یہ جتنے ٹیک ہے نا یہ چائے بارش ہو کچھ بھی ہو یہ خراب نہیں ہوتے اور اسی طرح سے ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں پانچ ہزار کا تھا پانچ ہزار نو سو نینانوے تو چھ ہزار ڈالر کا تھا اب یہ تین ہزار ڈالر کا ہو گیا ہے اوہے با بابرے باب یہ کنگ پیرو پام ہے اور پیرو صاحب کا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے پیرو وصن یہ بھی جو ہے چھ ہزار ڈالر کا تھا اور اب ہو گیا تین ہزار ڈالر تو جہاں جہاں جائیں گے ریٹ دیکھ کے ہوش اڑ جاتے ہیں تو چلیں یہ والے تو اچھا لگتا ہے مجھے بہت زبردست یہ اس کی تو ابھی آرٹیفیشل آ جاتے ہیں تب ہی لوگ آرٹیفیشل لگا دیتے ہیں انڈور پلانٹ تو یہ نہیں ہے نا انڈور نہیں ہے سارے باہر کیا ان کا طریقہ آپ تو خریدنے آیا جی جی ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے خریدیں جو بھی آپ نے درخ خریدنا ہے اسے میں ابھی یہاں پہ فروٹ ٹریز لینے کے لیے آیا ہوں تو یہ گھر پہ پلانٹ بھی کریں گے یہ لے کے جائیں گے اور ان کی ون ٹائم فیس اگر آپ چار درخ پی لیتے ہیں تو ایک فیس لیں گے اور اس کو پلانٹ کریں گے پھر اور ساتھ میں یہ ورنٹی دیتے ہیں کہ تین سال تکر کچھ بھی ہو تو ہم ٹیک کر کریں گے ساتھ میں ان کا ایک بندہ ہر چھ مہنے بعد آتا ہے آپ کے گھر پہ اور پلانٹ کی ہی ہیلتھ دیکھ کے بتاتا ہے کہ اس میں کچھ ہوا تو نہیں ہے تھوڑا سے مہنگے ہیں لیکن وہ ٹیک کر کر لیتے ہیں چینڈی بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ فائنانس بھی کراسے جیسے گاڑی لیتے ہیں اس طرح سے ہم درختوں کو بھی قرائب قسطوں بھی لیتے ہیں انسٹالمنٹ بھریں گے نام ہوگا اس کا چودہ سو ٹالڈر تین ہزار کا تھا انہوں نے ریائت کر کے چودہ سو دیا ہے اور نام پتہ نہیں کیا ہے اس کا بھائی کا یہ کیم فور مجھے لگ رہا ہے پیپل ہے پیپل نہیں پیپل کا اتنا نہیں ہوگا میرے خواہل دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں نا دس دس لاکھ روپے کا پودا سائیں ظلم ہے بھلی ہو سائیں دس لاکھ روپے ابھی لگا ہے بندہ تو اس سے بہتر نہیں ہے کوئی گاڑی لے لے خرید لے ادھر اچھی والی تین ہزار میں تو یہاں کرولا مل جاتی ہے پھلوں کے بھی بڑے زبردست قسم کے وہاں لگائے میں چار قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے پھول یہ پائن ہے نا لوبلولی لوبلولی کا دیکھ دیں بھائی لوبلولی کتنے کی ہے یہ دیکھیں چار ہزار سے دو ہزار ڈالر کی ہو گئی تو چار ہزار کو کرو کتنا تین ہزار دس لاکھ بھائی ان کے تو نامی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں برحال ابھی یہ دیکھ تو یہ دیکھو چار ہزار کا یہ بھی دو ہزار کا سوکھا ہوا پیدا بھی چار ہزار ہوئے 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 یہ دیکھیں اور آگے یہ بیریز ہیں کیا یہ زہریلی تو نہیں ہے یہ والی کھانا مت گلہ پکڑا جائے گا آگے چلتے ہیں ابھی یہ بھائی نازپتی دیکھو اور دیکھو ان کی ٹیگ وغیرہ دیکھیں نا ایشن پیر دیکھیں دوسرا والا زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہ یہ تھا چھبی سو ڈالر مطلب ڈھائی ازار ڈالر سے اوپر کا ابھی یہ ہو گیا تیرہ سو ڈالر اور یہ برگنڈی پرم برگنڈی آڑو دیکھیں چینڈی بھائی اس میں پیلا لال یہ ایک درک جو ہے اس میں چار قسم کے الگ پیچھ آئیں چینڈ دیکھو اس کو کیا انہوں نے جن سے اس کی چینج کر دی ایک ہی جنس میں سارے کام ہو رہے ہیں یہ انجیر انجیر لیکن یہ بڑی مشہور ہے یہ ترکی والی اچھا یہ انجیر ہے اس کا تھوڑا سا ذائقہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں انار کا اگر انہوں نے دیا تو انار میں کیا کیا ڈالے گا یہ ساری health benefit بھی لکھے ہوئے ہیں نیچے سے یہ اس کے لئے الگ ہے ملچ ہے پتہ نہیں اور اس کے کیمیکل کیا کیا ڈلیں ہوتے 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 امریکہ کے پودو ہیں بھائی ان کے نکھرے بھی بڑھے ہیں پودو کے اب یہ جیسے گرمی ہوگی تو گرین ہو جائیں گے جی بیٹا بابا ایک سائیڈ وہ ہے جیسے آپ بولیں بابا ایک سائیڈ کھالی ایک سائیڈ زیادہ ایک سائیڈ پہ کھالی سوکھا ہوا ہے پہ دوسری سائیڈ پہ زادہ گرین ہے ہوتے ہوتے یہ ناشپاتی اور اس کا پودا ہے تقریبا ابھی تیرہ سو ڈالر یہ تھا دو ہزار چھ سو ڈالر کا تقریبا نو لاکھ روپے گا یہ پودا تھا نو لاکھ سر بے ہوش کرنے والا ہیں اب تو تیرہ سو تب بھی چھ چار لاکھ روپے بنتے ہیں اور یہ نیچے اس میں چار لاکھ میں کتنے ناشپتی لے گھر پہ رکھ سکتے ہیں پورا سال کھائیں گے اور یہ والا کیا ہے اس کا کیا علو بخارہ دیکھتے ہیں ہاں اس طرح بخارہ بھی سیم تیرہ سو ڈالر تو میں تیرہ سو ڈالر میں پورا سال کا سٹاک رکھ سکتا آلی بخارہ کھانے کا اور یہ بھی آلو بخارہ ہے اس میں دو ہے مطلب دو ساتھ آئیں گے جڑوا بچے دینے والا درخت ہے صحیح صحیح اور وہ چار بچے دینے والا ہے وہ چار قسم کے الگ بچے آئیں گے یہ تو بہت زبردست اچھ یہ الگ قسم کا ہے آپ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے صبح میں بھی مارکیٹ میں گیا تھا وہ بھی پہلی دفعہ جا کے دیکھی سبزی مارکیٹ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ نارنگیاں اور اس کے ساتھ موسم میں لال والی ہے اور جو ریڈ بلیڈ جس کو نہیں کہتے جی 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 بھائی یہ دیکھو دو ہزار کا تھا ابھی ایک ہزار ڈالر کا ہو گیا ہے یہ دکھانا تو نہیں آگیا ہے دیکھیں یہاں کتنے بڑے پودے اور کتنے مہنگے پودے ہیں سردیوں میں پودے سستے ہوتے ہیں یہ کتنے ہزار ڈالر کے تین اچھ گیرہ سو ڈالر کے تین تو تین لاک کے پودے قدر کرو اپنی نرسریوں کے قبضے والی نرسریوں پہ یہ میں نے دیکھا تھا جب میں جا رہا تھا نائیگرہ فال تو راستے میں ایک شہر آیا اس پورے شہر میں یہ پھول نظر آئے درخت میں میرے پہلے گھر میں بہت خوبصورت آئی بہت خوبصورت پھلاتے اور یہ بہت خوبصورت آج یہ نرسری آپ کو دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امریکہ میں دیکھیں کہ کس طرح کی نرسری ہوتی ہیں اور پودوں کی قیمتیں دیکھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے اگر میں ایک پودہ خرید کروں پینتیس لاکھ روپے کا تو یہ سمجھ سے باہر والی بات ہو جاتی ہے میں نے تو صرف پودوں کی پرائز دیکھی تو میرے ریالی بتا رہا ہوش اڑ گئے تھے اس طرح کے پودے کی جگہ پہ میں اچھی لگزری گاڑی کر ایک ہزار ڈالر تک پودے مل رہے ہیں اور پوری نرسری خوبصورت طریقے سے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ سڑک کس طرح سے بنائی ہوئی ہے جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس چیک آتے ہو نا اس طرح سے پودوں کی بھی چیک آتا رہتا ہے اور آپ کو پریشانی تانی کیا یہ تو بڑا بھلا سنترا اور یہ اتنے بڑے اس میں پڑے ہوئے بھی بھائی یہ یہ آگے بھی دیکھ رہے ہو سنترے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر بھی بھائی 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 آباد ہو چکا ہے صرف لے کے لگانے کی ضرورت ہے اس لیے گرمیوں میں پیسے نکلتے ہوئے لے لیتے لیکن پیسے بہت زیادہ ہو اور یہ دیکھیں جب آپ کی گرمی میں اور اتنے خوبصورت پھول آجائیں گھر کیسا لگے گا بے کیا ڈاب کائی یا فران لان جو ہے نا اتنے حسین لگیں گے اور یہ والی سڑک دیکھو نا کوئی دس لاکھ میں کرولا گاڑی آتی تھی اور اب ہماری ویلیو اتنی گر گئی ہے کہ ہم دس لاکھ روپے میں یہ پودا خرید کر گھر پہ لگا سکتے ہیں اور آڑو بھی کوئی قسطوں میں کھا لیں گے تو کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی بہت نقصان ہوا ورنہ یہ ہمارا اگر ایک ہزار تین ہزار ڈالر تو تین لاکھ روپے ہوتے اٹالین مکھی نہیں مچھر ہیں یہ مچھر ہیں یہ الگ نسل ہے اور اس طرح سے ادھر الگ نسل ہے وہاں سے لے کہ یہاں تک پانچ چھے نسل ایک ہی پودے کی مل رہی یہ الگ ہے دے سکتے ہو لیکن ٹوٹل اماؤنٹ اگر بیس ہزار ڈالر ہے تو میرے خیال ان کے پاس ہوگا بھی سہی چودہ ہزار کا جب پودہ ہے تو بیس ہزار والا بھی ہوگا اور بیس ہزار روپے میں آپ کو لیتے ہو تو ایک ہزار چھے سو سنسل ڈالر دینے پڑھیں گے پر منت اور اتنی انسٹالمنٹ ایک گھر کی ہوتی ہے تو آپ پودے خریدو یا گھر لو آپ کی مردی لیکن بہت مزہ آیا اور ایسی جگہ جو لوگ نیچر سے پیار کرتے ہیں وہ درختوں سے پیار کرتے ہیں تو اچھا لگا یہاں کی نرسری گھوم کے اور ایک دفعہ سپورٹ کریں تین کی